یہ جو ٹھہراو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ بہت کم لوگ سمجھتے ہیں ٹھہراو وقت سے آجاتا ہے لیکن اس میں یہ تھا کہ سنگرز کے جیسے اپنے بات کی کافی ٹیلنٹ ہوتا ہے کسی بھی سنگر کا اس وقت تک لیول نہیں بنتا جب تک کہ اس کا ایک سنگل سانگ وہ ہٹ نہیں ہو جائے یہ ایک شارٹ سی سمری ہے کسی کے نام پہ نہیں بنایا اپنے سانگ آجتے کسی کے نام پہ بنانا فرجانہ ساری بہنیں ہماری میں نے جتنی بھی ملوڈیز ہوتی ہوں انکہ در فرزانہ بھی ہوتی ہے سب ناموں کا میکچر ہوتا ہے ایک ٹائم تھا نا کہ ناموں کے اوپر گانے بننے پھر شروع ہو گیا جی واقعات کے اوپر گانے وہ واقعات بھی ایسے سے زبردست قسم کے واقعات ابھی ہم اپنی نیکسٹ آلوم میں ایک سانگ ہم وہ گاہ نہیں سکتے کیونکہ اس کی پویٹری فائنلی جھوٹے لوگوں پہ ہم ایک گانا بنانے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں یعنی آپ نے سب پہ جو دھوکے باز لوگ ہیں یعنی ہر کسی کو ٹارگٹ کیا ہر کس میں سارا ٹارگٹ ہے ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس سال کے میڈ میں ہم اس کو ریلیز کریں گے بہت اچھے اب بھئی ایک اور چیز میں آپ کو آپ سب کیونکہ جانتے ہیں اسی فیلڈ میں ہیں جو سننے والے ان کو بتاتا چلوں کہ میزیشن کے پاس ایک بڑا خوبصورت ہتیار ہوتا ہے ہتیار یہ ہوتا ہے کہ جب وہ غصے میں ہوتا ہے جب اس کو کچھ مل نہیں رہا ہوتا اپنا وہ غصہ نکالنے کے لیے اپنا انگر انگر سیچویشن کے حالے سے بھی ہو سکتا ہے حالات کے ملک کے حالات کے حالے سے بھی ہو سکتا ہے تو وہ اپنا سارا انگر میوزک میں ڈالتا ہے اور وہ پھر جو نکلتا ہے وہ ایک ماسٹر پیس ہوتا ہے ماسٹر پیس ہوتا ہے وہ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے تو مرگیاں کھا کے اور اس کے بعد پھر بی سی آر پہ فلمیں دیکھ کے میوزک نہیں بنتے ہوتے ہیں جب مشکلات کا سامنا کرتے ہیں وہ اقبال کا ایک شیر تھا میں پھر اردو لیٹریچر میں چلائے تھا کہ ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی داور پیدا تو یہ بڑی جو ہوتی ہے ایک تپسیاں ہوتی ہے اور مجھے بڑی اچھی بات لگی تھی ایک سینئر کی اس نے کہا تھا کہ یہ ٹیکس ٹائم ہر چیز وقت لگتا ہے تو بس یہ کہ جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں گیم کو وہ کبھی بھی وینر نہیں ہوتے جو لگے رہتے ہیں وہ ہی ایک دن جیتتے ہیں تو بس اب یہ کہ آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ آپ نے کس طریقے سے اس لگے رہنے میں کس طرح سروائیب کرنا اب بالکل بھی آپ نے ڈاؤن نہیں ہونا ہمیں ہنڈ ٹو ماؤت نہیں ہونا اب ظاہر ہے یہ ایک فیلڈ ہی ہے اس میں آپ اگر بالکل ہی آپ اگر جواب نہیں کرتے basically I'm MBA میں نے MBA کیا ہوئے تو بینک کی جواب میں نے چھوڑ دی اسی شوک کی وجہ سے میں نے کہا کہ میرا وہاں پہ دلنے کے لگتا تھا بینک میں جب ہی میں بیٹھا تھا تو میری نظر ہوتی تھی کہ کب پانچ بجیں گے گار جاؤں گا اپنے سٹوڈیو میں کیونکہ میں یہ لائن اپ کیوں دی تھی چیزیں کہ میں نے فلانی ایڈ ایجنسی کا کام کرنا ہے میں نے اس کا یہ کام کرنا ہے تو وہ میں نے ریزائن کر دیا تو یہ ہے کہ you have to sacrifice بڑی sacrifices ہوتے ہیں اس کے بعد جا کے آپ کے talent پہ بہت اثر پڑتا ہے اس طرح مطلب اگر آپ اپنی field کے علاوہ کوئی اور field چن لیں وہ تو ایک آپ کی ایک زندگی کے ساتھ ایک جنگ ہے اور وہ روز کی ایک جنگ ہے from 9 to 5 صحیح ہم لوگ بڑے ماشاءاللہ لکھی ہیں جی K2 والے ہم سارے anchors کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو کہ ہمارا اپنا شوق ہے بلکل ہم سے بہت زیادہ talented لوگ بہت زیادہ talented لوگ جو ہے وہ ایسے بھی ہیں جو engineers ہیں پل بنا رہے ہیں بلکل یا architects ہیں لیکن وہ یہ کام نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے اگر ان کو یہاں پر اس مائک پہ بٹھا دیا جائے تو وہ نہیں بول سکے یہ ایک فیکٹ ہے میرا ایک خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کو اس دنیا میں کام کرنے کے لیے بھیجا بس کام کرنا چاہیے کسی کا محال نہیں لوٹنا چاہیے اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اٹھ سوکے گا بری چیز نہیں ہے جو عزت ہے اور جو نام ہے پیسہ تو کمائی لیتا ہے وہ ہم لوگ بھی کمائی لیتے ہیں ٹھیک ہے ایویٹس پینج کریں گے سٹوڈیو میں کام کریں گے کوئی اچھا پروجیکٹ آجے گا وہ ہی آرننگ لیکن جو نام ہے وہ آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے اور قسمت سے ملتا ہے صحیح بھر تو اس کے لیے ایک جنگ اور ایک سیٹسفیکشن جو ہوتی ہے ایک آرٹس کی وہ بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا بلکل ایویچلی ایک آرٹسٹ اپنا جو بیسٹ پرفارم کرتا ہے یا بیسٹ جو دیتا ہے وہ تبھی دیتا ہے جب وہ یہاں سے پرسکون ہوتا ہے یہاں سے پرسکون اور ادھر سے بھی پرسکون ہوتا ہے یہاں کی خیر ہے جی پیٹ کی خیر ہے آرٹسٹ کو اکثر یہاں گئی لیکن آج کل کے آرٹسٹ وہ بڑی بھول لگی ہمارے ویسے جترے آرٹسٹ بھائی ہیں ماشاءاللہ سمیت ہمارے اب آپ کو بتا نہیں ہے شہباز بھئی ہمیں اس کے بعد جو کھانا کھلائیں گے آپ کو کیا بتا ہے مطلب بھولا تو یہ چاہیے کہ ہم آپ کو آپ ہمارے مہمان ہیں تو ہمیں آپ کو انشاءاللہ ہم آپ کو بہت اچھا لے جائیں گے جی آج کل نا نہیں میں اپنے لئے نہیں کر لیکن آج کل کے مزیشنز کا میں نے دیکھا ہے ہم سٹوڈیو میں بلا لیں کوئی کور کرنے کے لیے یا کئی سی شوگوں میں بلا لیں جو پروفیشنل مزیشنز جو ٹپیکل مزیشنز ہیں ان کا سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ کھانے کا گیا گیا کھانا کھابا تو یہ ایک چیز جلتی اور ان کو غلطی سے اگر آپ پیڈزہ کھلا دو تو اس کے بعد اگر ان کو کھانا روٹی ان کے لیے کھانا روٹی ہوتا ہے جب تک روٹی اور سالن نہیں ہوگا جب تک خاصل پر لاہور کے اندر تو کھانے پینے کا بڑا نظام ہے یار ویسے بہت خوبصورت ہے میں کہتا ہوں دیکھیں آپ کس لیے زندہ ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں بڑا سلم انٹرم اور بڑا اس میں رہنا ہوتا ہے لیکن آپ کتنی ساری نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں کھانے پینے سے محروم ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کھائیں پینے تو آپ کی ہیلتھ پر بہت اچھا اثر ہوتا ہے لیکن میرا خیال ہے بیلنسٹ ہونا چاہیے سنگر کے لیے ویسے کھانا زیادہ کھانا ضروری ہے اس میں انرجی لگتی ہے آپ کی سنگی میں آپ کو کافی انرجی ریکوائیڈ ہوتی ہے خاص طور پر اگر آپ ایک live concert کر رہے ہوں تو کچھ singers کا اپنا temperament ہوتا ہے وہ کوئی سوچتے ہیں کہ ہم کھانے concert کے بعد کھائیں گے کچھ singers concert سے پہلے کھاتے ہیں یہ بھی ایک issue ہوتا ہے اکثر قوال ہمارے جو بھائی ہیں وہ کھانے کو پہلے کھاتے ہیں پہلے کھاتے ہیں ہم کھائیں تو ہماری تو ہم لوگوں کا ایک اور حساب ہوتا ہے ایک call لیتے ہیں بلکہ ہاں ایک کام کرتے ہیں جب تک call ہمیں دھڑا دھڑ calls آ رہی ہیں لیکن ہم کیونکہ یہاں پہ آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور پریو صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یار maximum سنیں آپ کیوں بول رہے ہیں دونوں بولنے والے اکھٹے ہو گئے ہیں ایک song تھا ہم نے اپنی album میں cover کیا تھا پھل موتیہ کا منسور ملنگی صاحب بزانت میری album میں وہ ہے بلکہ website پہ بھی یہ گانے available ہیں تو وہ میں تھوڑا سا آپ کو سنا دوں ضرور موسیقی بازار بکیندیاں چھوڑیاں ہشکے دیا چھوٹاں پوریاں کیک پھل موتیہ دمار کے جگہ سوڑیے تیرے نین تیرے نین پھل موتیہ دمار کے جگہ سوڑیے تیرے نین باغان بچ موسیقی 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 موسیقی